السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکن نیوز میں کافی بڑی خبر ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان کے درپشان ہیں سعودی عرب فلائٹس کے انتظار کر رہے ہیں اور ڈائریکٹ اپنے ملک سے سعودی عرب کا سفر کرنا شاہ رہے ہیں جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو بتا ہے کہ جو اکامہ ہلڈر افراد سعودی عرب سے چھٹی پہ آئیتے ہیں اور انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر ویکسینیشن کے عمل کو مکمل کیا ہے ان کے جو اکامے ہیں ان کو تجدید کر دیا گیا ان کی چھٹی کو بڑھا دیا گیا اس بار ایک نہیں بلکہ دو مہینوں کے لیے بڑھایا گیا ہے اب ان کی فلائٹس کے ریلیٹر کافی زیادہ پرشان ہیں اس کے علاوہ جو نئے ورک ویزا اور دیگر ویزا والے ہیں وہ بھی فلائٹس کے انتظار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب ہمارے لیے فلائٹس کو بھال کیا جائے گا تو ان کے لیے کافی بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے اس کے علاوہ جوازات کی جانب سے ان تمام اکامہ ہلڈر افراد کے لیے کافی بڑی خوشکبری ہے تو آگے چل کے تمام ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی ویڈیو کو شروع سے آخر تک آپ نے لازمی طور پر دیکھنا ہے تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیل کی سمجھ آ سکے اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیکھیں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی اپ ڈیٹ ساتھ تک بہ آسانی اور جل پہنسکے آپ کو بتاتا چلو کہ جن لوگوں کے اقامے تجدید نہیں ہوئے ان کے لیے جوازات کے جان جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ریکویسٹ یا میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو جو ہے وہ خود ہی ہوگا آپ کے جن لوگوں کے اقامے نہیں تجدید ہو رہے انہیں پریشان یا کسی ویب سائٹ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آٹومیٹکلی ہو جائیں گے اس کے علاوہ اقامہ ہولڈر اور جو نئے والے ہیں ان کے لیے فلائٹس کے ریلیٹر کے اپ ڈیٹ ہے تو آپ کو بتاتا چلو جنرل بلال اکبر کی جانب سے جوازات کی جانب سے یہی چیز کو کنفرم کیا جا رہا کہ آپ پندرہ سبتمبر تک ویٹ کر لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کافی بڑی خوشکبری ہو اور انشاءاللہ ان تمام لوگوں کے لیے کافی زیادہ خوشکبری ہے جو پاکستان کے اندر پریشان ہے فلائٹس کو مکمل طور پر بھال کر دیا جائے گا